اچھا ایک تو یہ سوال آئے کہ سر فونٹس جو ہے نا وہ سیم نہیں ہو رہے تو بھائی فونٹس سیم نہیں ہو رہے نا کوئی بات نہیں فونٹس جو ہے وہ صحیح فونٹس سیم نہیں ہو رہے تو کوئی مسئلہ نہیں فونٹس ابھی ہم نے پڑے بھی نہیں تھے نا تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے اچھا اب دوسرا یہ کہ آپ کے اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی فونٹس ایسے بتا دیں گے سر ہم جو نا وہ دیکھے ہیں تو پتا چل جائے یا پھر کوئی ایسا ٹول بتا دیں کہ جو فوراں جج کر کے ہمیں بتا دیں کہ فونٹس کیسے بتا چلے گا کہ سیم ہیں تو بھائی ہو سیم فونٹس نہیں ملے گا یہ ڈھونڈنا پڑے گا ٹھیک ہے اب جیسے آپ کو کرنا ہے تو چینج کر لو یہاں سے یہاں سے آکے فونٹس کو کئی فونٹس ہوتے ہیں ونڈوز لائبریری میں آپ اس کو ماہ سے جا کے چینج کر سکتے ہو اچھا مثال ہے اگر آپ کو کوئی نیا فونٹ سیف کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے تو فونٹس کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آ جائیں گے دیس پی سی میں جہاں پر آپ کی ونڈوز انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس ڈرائیف کے اندر آئیں گے ونڈوز کا اپشن آئے گا ونڈوز کا فولڈر آئے گا اس کے بعد فونٹس کے فولڈر کے اندر آ کر اور اس فونٹ کو آپ نے جو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پر پیسٹ کر دیں گے آپ کا کام ختم ہو جائے گا اور آپ کی فونٹ لائبرری کے اندر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد فونٹس پیسنگ کا ایک سوال آیا تھا اب یہاں پر تو آپ کے پاس فونٹس نہیں آ رہے تو کیا کروگے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیئے اور آپ کو یہاں پر سیدھے ہاتھ پر کمانڈ پینل میں شو نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے ونڈوز میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آ جائیں گے کیریکٹر پیلٹ میں یہ ٹائپ کا اپشن آ گیا ٹھیک ہے ٹائپ کے اندر ہم آ گئے کیریکٹر میں ٹھیک ہے اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول ٹی آپ اس کو بھی کر سکتے ہو اور اب جو ہے وہ یہاں سے شو اپشن کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے آپ اس میں درمیان کی سپیسنگ کو بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ اس کی ترمیان کی سپیسنگ کو بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور کم کرنا ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہو سیٹ ہو گیا اچھا اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ تھا کہ بھائی وہ ڈائیمنڈ اس کا کلر کا ایک ایشو تھا کہ سر وہ ڈائیمنڈ کی کلر کو کیا کیسے کریں گے ڈائیمنڈ کی کلر کو ایسے کریں گے سب سے پہلے تو ڈائیمنڈ بنانے کے لئے حوالے سے سوال تھا پہلے تو میں یہ پوچھوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیمنڈ تو آپ کو پریشان کر کیا رہا ہے ہم ڈائیمنڈ پہ جاتے ہیں ڈائیمنڈ کیوں پریشان کر رہا ہے آپ اس کو ٹرائنگل لگانا شروع کر دو یہ دیکھو ڈائیمنڈ کے سارے جو پوائنٹس ہیں اس سب کے سب ہیں ٹرائنگلر شیپ میں یعنی کہ تھری سائیڈ کورنر اب آپ کرو کیا اس کو سب سے پہلے وہ آپ کو چڑھو ڈائیمنڈ کو آپ کو ایک بار تھوڑا سو اوورویو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کاپی کیا ایمیج الیسٹریٹر میں آکے کنٹرول وی کیا تو پیسٹ ہو گیا اب جن جن کو یہ سوال تھا نا کہ سر ہماری ایمیج الیسٹریٹر میں نہیں آ رہی ہے تو بھائی میں اب اور کیا آسان طریقہ بتاؤں کاپی کرو وہاں سے اور یہاں پر آکے کنٹرول وی کر لو یا تو پھر یہاں پر آکے پیسٹ کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ٹریسنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ایمیج کو پکڑیں گے اس کی اپیسٹی کو کم کریں گے اس کے بعد ایمیج کو لک کریں گے اور اب ڈائنگ شروع کریں گے پورا ڈائیمنڈ نہیں بنا کے دکھاؤں گا سوچنا بھی نہیں سٹار ٹول لیا یہ سوال بھی تھا کہ سر ریکٹینگل پیلٹ تو کھولی بھائی کلک کر کے رکھو خود ہی کھل جائے گا سٹار ٹول کھولا ہم نے کلک اینڈ ڈریک کیا ہے میں نے ماؤس کے بٹن کو ابھی تک چھوڑا نہیں ہے اور ساتھ میں ڈاؤن کا ایرو پریس کرنا شروع کر دیا تو یہ ٹرائنگلر شیپ ہو گیا یہ سوال بھی تھا کہ سر ہمارے پاس تو نہیں ہو رہا تو بھائی اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے ماؤس کا بٹن چھوڑ دیا ہوگا گلتی سے صحیح تو آپ جب ڈرو کر رہے ہو دیکھو ماؤس کا بٹن چھوڑا نہیں ہے ماؤس کا بٹن کلک ہے اور ساتھ میں آپ کی بوٹ کی جو اپ کی اور ڈاؤن کی ایرو کی اس کو آپ پریس کر کے اپنا ٹرائنگل بنا لوگا پھر آپ کیا کروگے پھر آپ یہ کروگے کہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے ذریعے اس کو بٹھانا شروع کر دوگے ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کا اب اسی طرح سے آپ ٹرائنگل دوسرا بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو لیتے رہو گے اور یہ پورا بڑھانے کے بعد جانب وہ آپ اس کو لے کے سائیڈ میں کروگے اور ایک ایک کر کے آئی ڈاؤپر ٹول کے ذریعے اس کو یوز کروگے سنگل اور یہ دوسرا تو یہ آپ کا پورا ڈائمنٹ جو نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب اسائنمنٹس میں اور مزید تو کوئی پریشانی بظاہر مجھے یاد نہیں آرہی جو آپ نے میرے سے پوچھی ہو کچھ اور یاد آرہ ہے آپ کو تو بتائیں تو پھر اپن دیکھ لیتا ہم اسی تیسرا ایک اور چیز یہ کہ بھائیو پرسنل میسیج پر نہیں آؤ اور ایک اور چیز پابند کروں گا کہ کال نہیں کرو مجھے ایر ویسی آپ لوگ کو اس ہفتے میں انہیں اتنا ٹائم دے دیا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آئی ڈاؤپر دوبارہ بتا دیتے ہیں آپ کو آئی ڈاؤپر آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں یہ کوئی بھی ہے پہل اوبجیک کو سلیکٹ کریں گے اوبجیک سلیکٹ کرنے کے بعد آئی ڈاؤپر ٹول پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کا وہ کلر کلک کر دیں گے جو کلر ہمیں چاہیے اچھا اب آپ نے وڈین ٹیبل کا پوچھا تھا کہ سر وڈین ٹیبل کا ٹیکسٹر نہیں آرہا تو وڈین ٹیبل کا ٹیکسٹر جو ہے وہ آتا نہیں ہے وہ ٹیکسٹر کو لایا جائے گا ابھی ٹیکسٹر ہم پڑھ نہیں رہے جب پڑھیں گے اس وقت آپ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ صحیح ہے بھائی اب آج کا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو ڈالے کیا بول رہا ہے بڑا آج کیا پڑھا ہے اس کا سائن ہوتا تو کیا اسی کھانا بھی پڑھنے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ آج کیا کرنا ہے یا مزید کوئی سوال ہے ابھی مزید کوئی سوال تو نہیں آیا ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں آج کیا پڑھنا ہے اس پر دیکھ لیتے ہیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ پینٹ ٹول ہے سر کتنا خطرناک assignment آپ بتا رہے ہیں ایک کیسے کریں گے دیکھتے ہیں یار کیسے کریں گے اس میں کیا مقصد ہے اس میں کیا مسئل ہے چلو ایک کام کرتے ہیں کوئی آسان طریقہ ہونا ہے سرزی شاہ نے آپ کے لئے ایک چھوٹی سے آسان اس کو دیکھتے ہیں تین پوائنٹس ہوتے ہیں تین کرس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کارنر کرب دوسرا ہوتا ہے بیزیر کرب اور تیسرا ہوتا ہے بیزیر کارنر ٹھیک ہے تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے ایک کارنر جو گنا وہ بلکل سٹیٹ سٹیٹ آ جائے گا بیزیر جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کو یہ راؤنڈڈ جس کو کہہ لیں اور تیسرا ہوتا ہے جس میں پوائنٹ بھی ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ انکر پوائنٹ کیا ہے یہ بتا دیتے ہیں آج انکر پوائنٹ اور ٹینجنٹ ہینڈل کیا ہیں یہ اس میں بتا چل دائے گا اور انکر پوائنٹ ٹینجنٹ ہینڈل اور بریک ہینڈل یہ تین کیا ہیں یہ اس میں بتا چلے گا چلیں اس کو تھوڑا سا پہلے ٹریس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہ کچھ بتانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹریسنگ کا وہی طریقہ ہے ہمارا امیج کو لے کر 50% روپیہ سٹی کم کر دی اور اس کے بعد اوبجیک میں جا کے لاغ کر لیا اب ہم اپنی ٹریسنگ کو شروع کریں گے پین ٹول کے ذریعے فرسٹ کلک کی پھر اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ لیا اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ لیا ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیل کلر ہو گیا ہمیں فیل کلر نہیں چاہیے اس میں کیونکہ ہماری پیچھے صرف لائن بنی ہوئی تھی تو ہمیں سٹروک کلر چاہیے تو سٹروک میں کیا کریں گے ڈبل کلک کریں گے اوبجیک جب آپ کے پاس سیلیکٹ ہے ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کے بعد آپ نے کلر سیلیکٹ کیا آپ کے پاس فیل کلر آ گیا اور سٹروک کلر آنے کے بعد آپ کا فیل کلر جو تھا اس کو ہم نے نن کر دیا تو یہ اس کے اوپر پیٹ گیا ٹھیک ہے بھائی ہو اب ہم دوسرا آتے ہیں بیزائر پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب pen tool چلتا کیسے وہ یہ دیکھئے گا click and drag صحیح اور اس کے بعد دوبارہ اس پر ہم click کر دیں گے click and drag تو یہ ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ شیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم ذہنہ اس پر آ جاتے ہیں تیسرے شیپ پر یہاں پر آ کے ہم یہ ٹینجنٹ ہینڈلے اس کو بریک کر دیں گے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا صحیح اب اس میں ہوا کیا کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اس میں ہم نے کوئی tangent ہینڈل نہیں tangent ہینڈل کیا ہوتا ہے tangent ہینڈل یہ ہوتا ہے کہ جب و پرі کلک کرتے ہیں دووسرا اس پر click and drag کر دیں گے کلک & drag کے ساتھ یہ ہے ہینڈل اس کو کہتے ہیں Tangent Handle اس کے بعد اس کے بعد اس کو کنٹنیا میں رکھتے ہیں مشال میں یہاں رکھوں گا تو اس نے اپنے circular way کو اسی طرح continue کیا ہے یہاں سے کروں گا تو بھی کوئی pointed edge نہیں بناتا صحیح اچھا اب tangent handle tangent handle پر میں نے working کرنی ہے تو کیسے ہوگی یہ میں نے اس کو selection tool تھا object select ہو گیا direct selection tool سے anchor point select ہوا اس نے دو tangent handle بتا دیئے اب click click and drag ہم چاہے تو shape کو change کر سکتے اپنے حساب سے جیسے adjustment کرنا چاہے اب اگر ایک جس کو آواز کا مسئلہ ہے اس کے لئے ایک چھوٹا سا مشور ہے کہ آپ hands free use کر لو انشاءاللہ تو آواز کا issue resolve جائے گا میں کام کرتا ہوں مزید کوشش کر کے اونچہ بھی بول دیتا ہوں اچھا جب ہم اس tangent handle کو یہ tangent handle ہمارے پاس آگے کیسے direct selection tool کے ذری اب آپ کو کہہ رہے ہو بھائی آپ اگر کہتے ہو کہ مجھے ایک tangent handle کو وہ کرنا ہے change کرنا ہے تو آپ یہاں سے pen tool میں جا کے آپ نے convert anchor point tool لیا اور click and drag تو یہاں پہ دیکھنا ہلکا سا pointed جو ہے نا وہ show ہونا شروع ہوگی ہے میں نے دوبارہ جا کے اس کو لیا ہے اب میری مرضی اس کی setting رکھوں ایسے رکھوں جیسے بھی رکھوں صحیح ہے anchor point کیا ہوتا ہے وہ point کے جہاں سے آپ کے shape پر tangent handle آئے یا نہ آئے آپ کے shape کی continuity آتی ہے مزید اس کو کہتے ہیں anchor point ایک یہاں پر ہے anchor point اس کے بعد آپ پورے stroke کو دیکھیں پورے stroke میں کہیں بھی نہیں ہے یہاں پر ہے anchor point اور یہاں پر ہے anchor point anchor point پہ جب بھی mouse لے کر آتے ہیں تو یہ اوپر green color کا anchor show بھی کر رہا ہوتے ہیں یہ guidance کے لئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یعنی اس object کے اندر ہمارے پاس صرف اور صرف تین anchor points ہیں اور اس object میں بھی صرف تین anchor point ہیں اس anchor point کے اگلا جو tangent handle ہے وہ ہم break کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ open path اور close path کیا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کام کرنا آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ سر اس میں تو color fill نہیں ہو رہا سر اس کا تو color عجیب سا ہو رہا ہے تو اب اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں open path وہ ہوتا ہے کہ جو چاروں طرف سے بند نہ ہو یہ بھی open path ہے یہ بھی open path ہے یہ بھی open path ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بی ایسا object کہ جس کو دروگ